اور میرے امام فرماتے ہیں ایک سینے تک مشابہ ایک وہاں سے پاؤں تک ایک سینے تک مشابہ ایک وہاں سے پاؤں تک حسن سبتین ان کے جاموں میں ہے نیمہ نور کا میرے آقا امام ارش مقام امام حسین علاجدی والی سلام کے موقع پر اہلِ بیتِ اتحار کی حوالے سے آپ حدیثیں سنتے رہتے ہیں لیکن چند سالوں سے ہم نے ہمارے برادر حفظ مقصود اشرف صاحب کی کوششوں سے ایک محفل شروع کی ہے کہ ہم پہلے چھوٹے پیمانے پر امام حسن علاجدی والی سلام کا عرص اور ان کی شہادت کی شب مناتے تھے اور اب بڑے پیمانے پر یہ سلسلہ جاری ہو گیا ہے اگر اہبابِ اہلِ سنت کی توجہ اس پر اسی طرح رہی تو میں امید کرتا ہوں کہ جیسے امام حسین علاجدی والی سلام کا ڈنکہ گلی گلی محرم میں بچتا ہے تو سفر میں میرے آقا امام حسن کا ڈنکہ بھی بجے گا اور لوگوں کو پتا چلے گا کہ امام حسن کیا ہے یہ بات لوگوں کو معلوم ہو جانی چاہیے کہ امام حسن امام حسین کے پیر و مرشد کا نام ہے امام حسن کسی معمولی شخصیت کا نام نہیں ہے امام حسین کے پیر ہیں امام حسن مجتبہ امام حسن امام حسین کے مقتدہ اور پیشواں ہیں امام حسن مقتدی ہیں امام حسین مقتدی ہیں امام حسن کے اور جو فضیلتیں امام حسین کو حاصل ہے وہ ساری فضیلتیں اس سے پہلے امام حسن مجتبہ کو حاصل ہے لیکن چونکہ امام حسن مجتبہ کا ایک کارنامہ ایسا ہے جو اہل سنت کے لئے فخر اور اہل بدعات کے لئے کلفت اور جلن کا ذریعہ بنتا ہے اس لئے لوگ امام حسن کی شخصیت کو دوانے کی بات کرتے ہیں کیونکہ اگر امام حسن کی شخصیت کھل کر سامنے آئے گی تو اہل سنت کا عقیدہ بھی بالکل صاحب طور پر واضح ہو جائے گا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں اس پر میں گفتگو کروں گا لیکن کچھ ایسی محفینیں بہت دنوں تک کہ ہونی چاہیے تاں کے کھل کر مولا حسن کی فضیلت اور عظمت و بزرگی پر گفتگو ہو اللہ اکبر جب امام حسن مشتباب رستہ چلتے ہو تو امام حسین اپنے بڑے بھائی کا اتنا عدب کرتے تھے کہ اپنے بھائی کے ساتھ کاندے سے کاندہ لگا کر برابر نہیں چلتے تھے بلکہ امام حسن کے پیچھے چلتے تھے یہ امام حسین کا عدب ہے امام حسن کے ساتھ تو اب آپ مجھے بتائیں کہ تاجدارِ کربلا جہاں عدب سے جھک رہا ہے اُس ذات کا نام ہے امام حسن مجتبا کی ذات گوث العظم جیسا جس کی اللہ اکبر اولاد ہونے پہ فخر کرتا ہے بلکہ یہاں تک فرماتے ہیں ان الحسنی والمخدا مقامی کہ میں حسن کی اولاد ہوں اور اللہ نے مجھے بڑا مرتبہ تا فرمایا ہے گوث العظم دستگیر جس کی اولاد ہونے پہ فخر کریں امام حسین جس کے ساتھ ساتھ نہ چلے تعظیم سے جس کے پیچھے پیچھے چلے وہ امام حسن مجتبا ہیں لیکن امام حسن مجتبا کا ایک تاریخی کارنامہ جو ان کی صفت ہے آج میں اسی پہ گفتگو کو ختم کروں گا اور آپ سے احباب اہل سنت سے گزارش کروں گا ہم جیسے امام حسین کی شہادت مناتے ہیں ایسے کم سے کم چار پانچ دن تو ان کا ذکر ہو تاکہ ان کی شخصیت مکمل طور پر لوگوں کے سامنے واضح ہو ان کا تعرف کرانے کی ضرورت نہیں ہے حضور نے ان کا تعرف خود کرایا ہے لیکن عوام کو نہیں پتا ہے کہ یہ کیا ذات ہے جسے امام حسن کہتے ہیں آپ کو بتاؤں کیا ذات ہے دیکھو ان کو مشابعت ہے حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام سے امام حسن کو مشابعت ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے بہت توجہ چاہتا ہوں پھر گفتگو آگے بڑھاؤں گا دیکھئے ابراہیم علیہ السلام کے کئی بیٹے ہیں لیکن دو خاص طور پر ایک تو حضرت اسماعیل اور ایک تو حضرت اسحاق حضرت اسحاق کا حال یہ اسحاق کے بیٹے یاکوب یاکوب کے بیٹے یوسف حضرت یوسف کے بعد ایک طویل سلسلہ ہے کوئی پشتو ایسی نہیں جس میں نبی موجود نہ ہو جس میں رسول موجود نہ ہو حضرت موسیٰ علیہ السلام اولاد یاکوب یعنی انبیاء بن اسرائیل سے حضرت یوسف انبیاء بن اسرائیل سے حضرت دعوت انبیاء بن اسرائیل سے اسی طرح نیچے نیچے آتے چلے جائیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک انبیاء بن اسرائیل سے لیکن جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اولاد میں جو حضرت اسرائیل علیہ السلام کے بھائی ہیں ایک کے بعد ایک کے بعد ایک کے بعد نبی ہو رہے تھے تو اس وقت جناب اسرائیل کا نصف چل تو رہا تھا لیکن خاموش تھا کئی نظر نہیں آ رہی تھی نبوت رسالت کئی نظر نہیں آ رہی تھی لیکن قدرت نے ایسا کرم کیا کہ جناب عیسیٰ علیہ السلام میں ایک کے بعد ایک ایک کے بعد ایک ایک کے بعد ایک تواتر کے ساتھ انبیاء و رسول بھیجے انبیاء و رسول بھیجے لیکن اولاد اسرائیل میں سلسلہ خاموش ہے لیکن جب حضرت اسرائیل کی اولاد میں ایک نبی ایسا پیدا ہوا کہ وہ سارے مل کر بھی ان کے برابر نہ ہو سکے اور اولاد اسرائیل اے ناہو اکبر پھر فخر کرنے لگی ناص کرنے لگی کیونکہ جناب اسحاق کی اولاد میں حضرت موسیٰ ہیں حضرت عیسیٰ ہیں حضرت یوسف ہے اور بہت سارے پیغمبر ہیں لیکن ایک پیغمبر اولاد اسماعیل میں محمد الرسول اللہ کے آگے سب ان کے پیچھے پیچھے نظر آتے ہیں اور اس طرح ایک نے حضرت اسماعیل کا نام قیامت تک کے لئے زندہ و تابندہ کر دیا یہ ہے ایک قصہ ایک واقعہ جو آپ جانتے ہیں حضور کے بھی دو بیٹے ہیں حضور کے بھی دو بیٹے ہیں آقا فرماتے ہیں یہ میری بیٹی کے بیٹے میرے بیٹے ہیں امام حسن اور امام حسین لیکن جب سلسلہ چلا امام حسین سے امام حسین کے بعد امامت امام زین اللہ عبدین امام زین اللہ عبدین کے بعد امامت امام محمد باقر امام محمد باقر کے بعد امامت حضرت عیب امام جعفر ان کے بعد موسیٰ قاظم ان کے بعد علی رضا اور اس کے بعد امام حسن اسکری تک سلسلہ آتا ہے امام حسن کے یہاں خاموشی ہے خاموشی ہے وہاں امامت نظر نہیں آتی حضرت امام حسین کے بعد امامت حسن اسکری تک امام حسین کے خاندان میں نظر آتی ہے ان کی نسل میں لیکن قدرت نے حسن اسکری کے بعد امام حسن کی اولاد میں ایک ایسا بندہ پیدا کیا جس کو دنیا گوث العظم دستگیر کہتی ہے اس ایک نے پیدا ہو کر کے سارے ولیوں کی سرداری کو حاصل کر لیا اور ان کا قدم ہر ولی کی گردن پر آ گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گلاموں یہی وجہ تو ہے میرے گوث فرماتے ہیں اللہ نے مجھے ولیوں میں وہ مرتبہ دیا ہے جو میرے نانا سید الانبیاء کو اللہ نے نبیوں میں مقام اتا فرمایا ہے آپ کو پتا ہے حضرت شیق مغربی کہتے ہیں اللہ اکبر یہ شیق مغربی کوئی معمولی آدمی نہیں ہے ان کو لوگ گوث العظم کو شیق مشرق کہتے ہیں ان کو شیق مغرب کہتے ہیں جب میرے گوث نے کہا قدمی حاضی اللہ رقبت کل ولی اللہ میرا یہ قدم ہر ولی کی گردن پر ہے تو اس وقت شیق مغربی مسکرا کر کے کہتے ہیں کہ میری گردن پر نہیں بلکہ میری آنکھوں پر اور میرے سر پر بل ابل اللہ آئینی و راسی میری آنکھوں پر اور میرے سر پر تو اس وقت تو لوگوں نے کہا یہ بات جو ہیں وہ بغیر موقع کیا آپ کہنے ہیں فرمایا تمہیں نہیں پتا وہ عبدالقادر جلانی کہتے ہیں کہ میرا یہ قدم ہر ولی کی گردن پر ہے تو میں نے مشرق و مغرب شمال و جنوب یہاں بیٹھے بیٹھے دیکھا تو میں نے کیا دیکھا زمین کے اوپر جتنے ولی تھے سب نے گردن جھکا دی پھر اس کے بعد میں نے قبروں میں چھاک کر کے دیکھا تو قبروں میں جتنے ولی تھے سب نے گردن جھکا دی پھر میں نے ماہوں کے شکم کی طرف توجہ کی تو ماہوں کے شکم میں جتنے ولی تھے سب نے گردن جھکا دی پھر میں نے عالمِ عرواں کی طرف توجہ کی عالمِ عرواں میں جتنے ولی تھے سب نے گردن جھکا دی میں نے دیکھا زمین والے جھک رہے ہیں قبر والے جھک رہے ہیں ماں کے پیٹ میں جھک رہے ہیں عالمی اروانیں جھک رہے ہیں جو میں نے بھی اپنی کردن جھکا دی خان اللہ نارے تکبیل نارے رسالت نارے حیدری نارے غوثیات ذکر شہادت امام حسن حسن کے ایک بیٹے کی یہ شان ہے تو مولا حسن کی کیا شان اسی لیے جب آفی صاحب نے کہا کہ کچھ لکھیں میں کوئی شائر نہیں ہوں انہوں نے کہا لکھیں تو میں نے کہا ٹھیک ہے پھر ہم نے کہا چل میرا خامہ اور چھکھا ما چلنے پھر ہم نے کہا کہ بغیر غوث پا کر نام لیے مولا حسن کی منقبت پوری کیسے ہوئی یہ کہہ دیا جو غوث ہے میرا وہ بھی بیٹا ہے حسن کا یوں شاندار باپ ہے مولا حسن کی باپ مولا حسن کی ذات وہ کیسا باپ ہے جس کا بیٹا ہے محضرت غوث العظم ہے اور سارے ولی دیکھ رہے ہیں حضرت امام باقیر کے پاس ایک لیمیٹڈ وقت تک کے امامت اور گوثیتِ قبرا رہی امامت تو امامت ہے وہ کبھی چھینی نہیں جاتی لیکن گوثیتِ قبرا کا تاج ایک پیریٹ تک امام جعفر کے پاس بھی امام موسیٰ قاظم کے پاس بھی امام علی رضا کے پاس بھی حتیٰ کہ امام حسن اسکری کے پاس بھی ایک لیمیٹڈ متائینا مدت تک گوثیتِ قبرا رہی ان کے وسال سے لے کر آج تک اور آج سے لے کر امام مہندی کے ظہور تک امام حسن کے بیٹے کے پاس گوثیتِ قبرا کا تاج رہے گا اتنا لمبی اتنی لمبی مدت آپ بتائیں ہے کسی کے پاس حالانکہ وہ سب افضل وعالہ ہیں سب سردار ہیں سب آقا ہیں سب مولا ہیں کمپیر نہیں کر رہا ہوں تقابل نہیں لیکن یہ امام حسن کی ذات ہے جن کی اولاد میں اللہ نے ولیوں کا سردار پیدا کیا وہ بھی امام حسن کی دعا کی برکت ہے تو امام مولا حسن اتنی عظیم المرتبت ہے اتنی عظیم ہے لیکن آپ نے جو فضیلتیں امام حسن کو حاصل ہے جیسے کہ اگر آپ کہیں امام حسن سیدہ فاطمہ کے بیٹے ہیں تو ہم کہیں گے امام حسن سے پہلے چھے مہینہ پہلے امام حسن فاطمت الزہرہ کے بیٹے ہوئے نا ان سے پہلے وہ فاطمت الزہرہ کی شکم میں آئے دودھ فاطمہ کے فضیلت کی بات ہے تو امام حسن میں پہلے پیا علی کی گود کی بات ہے امام حسن پہلے آئے رسول کی گود کی بات ہے تو امام حسن پہلے رسول اللہ کی گود میں نام رکھنے کی بات ہے تو پہلے رسول نے ان کا نام رکھا کان میں ازان دینے کی بات ہے تو نبی نے پہلے ان کے کان میں ازان پڑھی اور مو میں لعاب دینے کی بات ہے یا زبان دینے کی بات ہے تو نبی نے پہلے ان کے مو میں لعاب دیا اور زبان دیا اور اس کے بعد اگر کندوں پہ بٹھانے کی بات ہے تو نبی نے امام حسین سے پہلے امام حسن کو اپنے کندے پر بٹھایا اور بات اتنی ہے کہ اللہ ہو اکبر جب امام حسین امام حسن کے پیچھے ہیں تو پھر اللہ نے بھی وہی حسن دیا اس لیے کہ سر سے سینے کا حصہ اوپر ہوتا ہے اور سینے کے بعد پیر کا حصہ نیچے ہوتا ہے تو جو اوپر تھا اس کو اوپر والا حسن عطا کیا اور جو اس امام کے نیچے تھا اس کو نیچے والا حصہ کا حسن عطا فرمایا یہ امام حسن مشتبہ ہے لیکن اب امام حسن کو کیوں اتنی اہمیت نہیں دیتے ہیں لوگ اس لیے کہ کسی کے اہمیت دینے سے کوئی اہمیت تو نہیں پہتا کسی مفقر کا کول ہے شہر کے کروڑوں جگنوں مل کر کسی سورج کی دستاربندی تو نہیں کر سکتے وہ امام حسین امام حسن و امام حسین امامین وہ سورج ہیں کہ ان کی زباد محتاج نہیں ہے تعرف کی قرآن جن کا تعرف یوں کرائن نما یرید اللہ اللہ نے تو فیصلہ کر لیا ہے ہر گندگی ان سے دور کر دی جائے ہر پلیدی دور کی جائے گی بلکہ پلیدی بھی دور کرے گا اور پلیدوں کو بھی دور کر دے گا اہلِ بیعت کے وہی نزدیک ہے جو پلید نہیں ہیں جو پلید نہیں ہیں وہی اہلِ بیعت سے محبت کرنے والے ہیں لیکن بات کیا ہے امام حسین کے لئے ددس دن منائے جاتے ہیں اور امام حسن کے لئے ایک دن بھی نہیں ہے اٹھائیس سفر یوں گزر جاتی ہے اس میں رافضیت اور شیعت کا بڑا دکل ہے رافضیوں نے شیعوں نے امام حسن کو کبھی اچھا نہیں سمجھا نہ امام حسن کو ماذا اللہ کبھی اچھا سمجھا نہ جناب ام کلسوم کو کبھی اچھا سمجھا اس لئے کہ حضرت ام کلسوم جو امام حسین کی سگی بہن ہے وہ حضرت عمر ابن خطاب کے نکاح میں ہیں اور امام حسن کو اس لئے اچھا نہیں سمجھتے وہ امام حسن کو آر المومنین کہتے ہیں مومنوں کو زلیل کرنے والا مومنوں کو رسوہ کرنے والا مومنین کو ماذا اللہ آر دلانے والا آر المومنین نام رکھا مولا حسین کے پیر کا نام آر المومنین رکھا امام حسن مشتبہ کو یہ گالیاں کیوں انہوں نے دی اور آپ نے کسی تقریر میں سنا ہوگا کہ انہوں نے امام حسن کو مارا بھی ہے چہرے پہ تماشے مارے پیر کے نیچے سے مسلحہ کھیچا اس کی وجہ یہ تھی کہ حضور علیہ السلام نے اپنے اس بیٹے کے لئے جو پیشنگوئی کی تھی جو گعب کی خبر دی تھی وہو بہو مکمل ہوئی امام حسن کے ہاتھ پر آقا علیہ السلام بخاری شریف کی حدیث پاک کا مفہوم ہے امام حسن کو اپنی گود میں لے کر بیٹھے ہیں اور فرماتے ہیں میرا یہ بیٹا سید ہے یعنی سردار ہے کیا فرمایا میرا یہ بیٹا سید ہے سردار ہے اور فرمایا اس لیے کہ اس کے ذریعے سے مسلمانوں کے دو گروہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ سلح کرا دے گا مسلمانوں میں خون ریزی کا خاتمہ ہو گئے اس کی برکت سے یہ میرے آقا نے امام حسن کے بچپنے میں کہا تھا